اس رمضان بارک میں ہمیں اپنی صفائی کا پورا جان رکھنا ہے جو بھی ہیلتھ ایڈوائزریز آ رہی ہیں جیسے اگر کسی کو بھی زکام ہو خانسی ہو تو کف اٹکیٹس منٹین کرنے ہیں یعنی کہ خانسنے کے ٹائم یا سنیز کرنے کے ٹائم چھینک آنے کے ٹائم مو اور ناک کو ٹیشو پیپر سے ڈکنا ہے ہاتھ نہیں لانا ہے اس ٹیشو پیپر کو پروپرلی ڈسپوز کرنا ہے اگر چھینک آئے خانسی آئے ٹیشو پیپر نہ ہو تو رادر دین ہاتھ رکھنے سے بہتر ہے کہ البو کا استعمال کیا جائے کیونکہ البو سے منموم چانسز رہتا ہے ٹرانسمنٹ ہونے کا اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی بھی فارن چیز فارن باڈی کو ٹچ کیا ٹیبل کو ٹچ کیا ڈور نوب کو ٹچ کیا تو اس کے بعد ہمیں ہینڈ واشنگ کا احتمام کرنا ہے اگر سینٹائزر اویلبل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آلکول بیسٹ ہو تو اس سے ہم سیف رہ سکت ہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز کو ٹچ کیا اس سے پہلے کسی نے اس کو ٹچ تو نہیں کیا تو وہ وائرس وہاں پہ تو نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں سوشل گیدرنگز کی ہم نے پہلے بھی بات کی سوشل گیدرنگز ہمیں اوائیڈ کرنی ہے ریلیجنز گیدرنگز ہمیں اوائیڈ کرنی ہے تو اس کو پورے طرقے سے اوبے کرنا ہے اب ہم باہر نکلیں گے خرید و فروت کیونکہ رمضان میں ہم خرید و فروت کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس ٹائم بھی ہم سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کر رہے ہیں یعنی کہ اگر کہیں پہ بھی کھانے پینے کی چیز کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایک جگہ لوگ جمع نہ ہو اس کے علاوہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پولن کا سیزن بھی آ رہا ہے تو اس کے سمٹمز جو ہم ہے وہ خانسی ہو سنیزنگ ہو گلا خراب ہونا ہو یا اسٹما پیشنس ہوتے ہیں وہ اس طرح ایلرڈی میں مطلع ہوتے ہیں تو اس کے سمٹمز جو ہیں وہ کافی اس کوویڈ ڈیزیز کے ساتھ اور لیپ کرتے ہیں کیونکہ پولن کا سیزن ہے اس طرح یہ پرابلیمز اگریبیٹ ہوتی ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے جو بھی الرجک پیشنس ہو تو ان کو ڈاک صاحب سے مشورہ لینا ہے ان کو ڈاک صاحب نے جیسے ایڈوائیز کیا ہے ان کی دوائی وہ لینی ہے اور جو ہمارے خدا نہ خاصتہ کومپلیکیٹڈ کیسز کیونکہ جتنے بھی ہمارے کیسز بڑھیں گے اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ کومپلیکی ہم اس کو بیماری کو یہی پہ روک لیں تو ہم انشاءاللہ اس وبا کو کنٹرول میں لاسکتے ہیں